دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نیا پے کا ویرچول اور فیزیکل کارڈ کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا ان میں کیا ڈیفرنس ہے کون سا کارڈ کہاں پہ یوز ہوتا ہے ان میں سے کون سا کارڈ ہمیں یوز کرنا چاہیے کون سا کارڈ زیادہ سکیور ہے اور ان میں مین ڈیفرنس کیا ہے دونوں کارڈ کے کیا کیا چارجز ہیں کتنے چارجز اوپر اپلائی ہوتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل دونوں کارڈ کے بارے میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور یہ آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوں گی دوستو ویرچول کارڈ جو ایک نام سے ہی ظاہر ہے یہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا یہ اپلیکیشن میں کریئٹ کیا جاتا ہے اس کارڈ کے ذریعے آپ ہر چیز بائی کر سکتے ہیں آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں جب اپلیکیشن میں آپ کارڈ کے آپشن پہ جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ دو کارڈ کے اپشن شو ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ویرچول کارڈ ہوتا ہے جب آپ کارڈ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ویرچول کارڈ مل جاتا ہے اس کارڈ کے اوپر آپ کو ساری ڈیٹیل دیکھنے کو مل جاتی ہے کارڈ نیم کارڈ نمبر اور اس کے بعد ایکسپائری اور سی وی سی نمبر تو آپ اس کارڈ ڈیٹیل کو یوز کر کے آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کارڈ کو بھی مکمل طور پر ہول� کنٹرول کر سکتے ہیں فارکزمبل آپ کا کارڈ میس یوز ہو رہا ہے تو آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں یا پھر فریز کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ ویو ڈیٹیل کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو اس کارڈ کی ساری ڈیٹیل شو ہو جائے گی تو دوستو اسی طرح فیزیکل کارڈ جو کہ ایک پلاسٹک کارڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے آپ اس کارڈ کو آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں یہ کارڈ آپ کے گھر میں آپ کو رسیب ہو جائے گا اس کارڈ کو آپ آن لائن پیمنٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں سیم جس طرح کہ ہم ویرچول کارڈ کو یوز کرتے ہیں لیکن اس کارڈ کو آپ ایٹیم کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ ایٹیم سے پیمنٹ بھی لے سکتے ہیں اور تو اور آپ اس کارڈ سے پی ایس او پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں دوستو اب بات آتی ہے کہ ان کارڈ میں سے زیادہ سکیور کون سا ہے دوستو ورچول کارڈ زیادہ سکیور ہے کیونکہ وہ گم نہیں ہوتا وہ اپلیکیشن کے ذریعے ہی ایکسس کیا جاتا ہے اگر آپ ویو ڈیٹیل پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو ڈیٹیل شو ہو جاتی ہے آپ اسے یوز کریں اور اس کے بعد ہائیڈ کر دیں لیکن فیزیکل کارڈ آپ سے گم ہو سکتا ہے کوئی بھی اس کا میس یوز کر سکتا ہے لیکن اگر آپ اسے سکیور رکھیں گے تو اویسلی وہ بھی سکیور ہی ہوگا لیکن اگر کارڈ گم ہو جاتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کارڈ کا کوئی میس یوز کر رہا ہے تو آپ دونوں کارڈ کو بھی فریز کر سکتے ہیں دوستو نیا پے میں دونوں کارڈ فری میں مل جاتے ہیں ورچول کارڈ آپ کو فوراں مل جاتا ہے آپ وہاں سے فوراں ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں لیکن فیزیکل کارڈ آپ کو آرڈر کرنا پڑتا ہے جو کے ساتھ دن میں آپ کو رسیب ہوتا ہے لیکن وہ بھی بلکل فری میں آپ کو رسیب ہو جائے گا جس پہ آپ کو سیم ڈیٹیل دیکھنے کو ملے گی آپ کا نام آپ کا کارڈ نمبر آپ کی ایکسپائری ڈیٹ اور اس کے بعد سی وی سی نمبر تو آپ اس کارڈ کو ایٹی ایم کے طور پر یا کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے چارجز کی دوستو اگر آپ آن لائن یوز کرتے ہیں تو اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے لیکن اگر آپ فیزیکل کارڈ کو ایٹی ایم کے طور پر یا پی ایس او پر کہیں پہ بھی ٹرانسیکشن کرتے ہیں تو آپ کو ٹونٹی سے ٹونٹی فائی روپیز پر ٹرانسیکشن چارجز پڑیں گے تو دوستو یہ تھی نیا پے کے دونوں کارڈ کی ڈیٹیل دونوں میں ڈیفرنس اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کوششن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیں